اعوذ باللہ میں شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو میں آپ کو میں دو تین ایسے ویڈیوز بتاؤں گا جو دوسرے ہندو حضرات نے لوڈ کیے ہیں انٹرنیٹ پر آبے کہتے ہیں کہ کل کی اوتار انسان کے جسم میں اوتار لے کر ہمارے بیچ آ جائے اور ہمیں پریشانیوں سے اور یہ جو آج کل جو حالات ہیں دنیا کے اس سے ہمیں بچا لے ان کو انتظار ہے یعنی سو کروڑ ہندو حضرات کو اس کل کی اوتار کا انتظار ہے جسے وہ گوویندہ بھی کہتے ہیں جسے وہ شنکر بھگوان کہتے ہیں ایک گروپ ہے ہندوستان میں کرناڈکا میں لنگایت خوم جو یہ کہتی ہے کہ چند بسویسورہ شیو ہے جو آئے گا دنیا ختم ہونے سے پہلے اور وہی ہندو حضرات کی میجورٹی ہے کہتی ہے کہ شیو بھگوان پاسٹ ہے یا فیوچر ہے ان کو معلوم نہیں ہے لیکن شیو بھگوان میں بھروسہ کرتی ہے اور آج انہی کے کمیونٹی کے لوگ ہندوستانی خود یعنی ہندو حضرات خود جو نو علیہ السلام کی گم شدہ خوم ہے ان کو خود ان کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ شنکر بھگوان بھولے نات مہادیف زمین پر آئے اور ہمیں پریشانیوں سے برے حالات سے بچائیں اور دنیا پر راج کریں ہمارے پرائیم منسٹر بن جائیں کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ اے شنکر بھگوان زمین پر آجاؤ ہمیں تم منسٹر بنا دو ستیوگ لا دو ہم تمہاری فوٹو سو کے نوڑ پہ چھاپ دیں گے ذرا سوچئے اور باس اوریٹرز جیسے ڈاکٹر زاکر نائک ہے ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے بیچارے جس کا انتخال ہو گیا اور بھی کچھ ایسے اوریٹرز سے یہ کہتے ہیں کہ کل کی آوطار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آخری تو پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ایک مہدی علیہ السلام آنے کی جو بشارت دی ہے اس کا ذکر یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے ہندووں کی کتاب سے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام کو ہی ہندو حضرات لارڈ شیوہ مہادیو کہتے ہیں اور اسی کو بدھیوزم میں میتریہ کہتے ہیں اور اسی شخص کو زورشنس میں اہورا مازدہ سیوشانت کہتے ہیں اور اسی شخص کو جیسر خان کہتے ہیں ٹپڈ میں اور وہ میں مہدی علیہ السلام مسیح آ چکا ہوں اس وقت اگر آپ کو میں یہ ویڈیوز کے کلپس بتاؤں گا اور اس میں ایک ریفیوجی فلم ہے ریفیوجی فلم کے کچھ شوٹ بتاؤں گا آج کل دنیا میں بھوک مرید پیاس پریشانی ننگاپن کیوں ہو گیا کیوں لڑکییں بازار میں اتر گئی ہیں کیوں فلمیس چار جو ہے ننگے سینز کرنے پر مجبور ہیں میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزار ہزار کروڑ روپے کے جہاز خریدے جاتے ہیں ایک دوسرے پہ بمباری کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ پڑوسی اگر ہمارا کافر ہی کیوں نہ ہو پڑوسی اگر ہمارا کافر ہی کیوں نہ ہو اس سے بہترین وحوہار کرنا چاہیے اس سے بہترین عمل کرنا چاہیے لہٰذا پاکستان اگر ہندوستان کو کافر سمجھتا ہے اگر وہ مسلمان ہوتے تو انہیں چاہیے تھا وہ بہترین سلوک کرتا ہندوستان کے ساتھ ایسے چوری چھپی بم بلاسٹ چوری چھپی آتمکواتی کے حرکتیں نہیں کرتا اور ہندوستان کو بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بہترین سلوک کریں یا پھر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اصل میں دہشتگرد ہو چکے ہیں وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلی جنگ کی ہے لیکن اندرونی طور پہ جا کے بازاروں میں معصوم بچوں پہ عورتوں پہ بم نہیں مارا یا تلواریں نہیں چلائی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سچے نبی ہیں اور ان کی سنت رہی ہے کہ مردانگی زبردست کہ دشمن بھی ان کی دشمن بھی جو سامنے آئے ان کے عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ دشمن نہیں ہو سکتے اور وہ خود مسلمان بن گئے دنیا آج میں آپ کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کچھ ویڈیوز اگر آج کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آئیے اور دنیا کے پریشانیاں ہٹا دیجئے ہم کو راحت بخشی اور اسلام حکومت خیام کیجئے تو یہ اسلام کے خلاف کام ہو جائے گا کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لیکن یہ اسلام کے خلاف کام آج یہودی حضرات کرتے ہیں اور عیسائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علیجہ آئیں گے پھر سے ایک نبی آنے والے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں لیکن وہ نبی کو چھوڑ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ ان میں سے بعض ان کے سکولرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نبی بھی ایک آنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے تو آج وہ لوگ کافر خرار دیے گئے ہیں یعنی اسلام سے خارج ہیں وہ لوگ وہ زمانے کے عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہی ہیں وہ زمانے کے لیکن کیونکہ انہوں نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا جبکہ ان کو حکم تھا اس لئے وہ کافر خرار دیے گئے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو ابھی جو گانے کے قلبز بتاؤں گا یہ جذبات ہے ہندوستانیوں کے یہ جذبات ہے ان پریشان حال غریب لوگوں کے ہندووں کے جو ہندو خوم اس معاملے میں علم نہیں رکھتی خران پاک کے بارے میں حدیث کے بارے میں ان کو نہیں معلوم کہ آخری نبی آ چکے ہیں کیونکہ وہ پھر بھی وہ اپنے آپ پریشانی میں ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا ان کو بھی بچانا چاہتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کو مہادیف کو لارڈ شیوہ کو جو گویندہ بھی ہے جو رنکٹیشورہ بھی ہے رنکٹیشورہ کو ہی گویندہ کہتے ہیں جو اب میں آ چکا ہوں اور یہ جو لوگ اگر اب احمدی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد خادی علی مسیعہ مہدی ہے تو ذرا سوچئے وہ تو مسیح دجال مرزا غلام احمد خادی علی جماعت احمدیہ ہے اگر مہدی علیہ السلام پہلے آگئے ہوتے یعنی میرے صرف اصلی مہدی علیہ السلام میں نہیں کوئی اور آگئے ہوتے تو یہ گانوں پر پابندی ہوتی جیسے آج مسلمانوں میں کوئی یہ گانا نہیں بجا سکتا کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمین پر آئیے پھر سے پھر سے ہماری حکومت خائم کرئے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خیر اسلامی حرکت ہے کوئی یہ گانا نہیں گا سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آئیے نبی آخری آئیے نہیں گا سکتے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں حدیث میں آ چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لہٰذا یہ ہندوستانیوں کے پاس سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہے یہ شیعہ حضرات کیوں گانے گا کے کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ جائیے آ جائیے ایک غیبت کا پردہ ہٹائیے کیونکہ ان کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہے ان کی حالت بڑی ہی تشویشناک ہے ان کی سیکولوجیکل بیماری میں متلہ ہیں اندکاری میں متلہ ہیں اگر مرزا اغلام احمد خادیانی مسیح دجال جسے آپ مسیح دجال کو مہدی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یعنی لوگ میجارٹی مسلمان کی تو نہیں سمجھتی لیکن جو احمد یا حضرات سمجھ گئے ہیں تو یہ دنیا میں یہ گانے نہیں ہوتے کہ کل کی اوتار آو یا ونکٹ اشورہ آ جاؤ یا شنکر بھگوان آ جاؤ یا ہمارے پرائم میسٹر بن جاؤ انڈیا کے یہ الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ میں آنے آ گیا ہوں اب میرے ظہور کے بعد انشاءاللہ سارے دنیا پہ جب حکومتیں خائم کر دوں گا سارے بانڈریس کو مٹا جب پورے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دوں گا اور سارے انسانوں کا بھلا ہوگا اس وقت یہ پابندی بھی آیت کر دی جائے گی کہ کوئی یہ گانا نہیں گا سکتا ہاں ہسٹری کے حساب سے اس گانے پر پابندی ہو جائے گی جیسے لکھا ہے کہ شنکر بھگوان آ جاؤ آ جاؤ ہمارے دکھ ہر لو جیسے لکھا ہے کہ مانو بن کے کلکیا اتار آ جاؤ یہ جو گانے کے میں شورٹس بتاؤں گا خور سے دیکھئے یہ گانے کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا آ گئے ہیں مہدی علیہ السلام شنکر بھگوان آ چکے ہیں مہدی علیہ السلام اور یہ ہسٹری تھا اس سے آنے سے پہلے یہ گانے سے گائے جا رہے تھے اس کے بعد کوئی ایسا نیا گانا نہیں بنا سکتا یہ پابندی بھی آیت ہوتی چاہیے جو میں کہوں گا انشاءاللہ کیونکہ اصلی مہدی علیہ السلام مسیح علیہ السلام یعنی مہادیوی یعنی لورڈ شیوہ ونکٹیشورہ یعنی آخری کلکی اتار دنیا میں آئی نہیں تھا کوئی سوائے دجال آئے اور مسیح دجال آیا پھر میرزا خوراہ مدخہ دینی جماعت احمدیہ اب تو اصلی مہدی علیہ السلام میں آیا ہوں اب میں جب یہ کام کروں گا انشاءاللہ انخریب کچھ مہینوں کی بات ہے ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہے معاملہ لوگوں میں تشویز شروع ہو چکی ہے بے چینی کیونکہ جب تک کہ میں چالیس سال مکمل نہ کروں اللہ تعالی مجھے یا چالیس سال کے مکمل کرنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے اللہ تعالی ممکن ہے مجھے ظہور ملا دے جب تک کہ چالیس سال مکمل نہ ہو مجھے اللہ تعالی نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو نہیں نکلنے دینے والے کیوں کیونکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی چاریس سال کے بعد ہی ہوا چالیس اور اکتار سال کے درمیان ہوا اور میرا بھی ظہور انشاءاللہ ویسے ہونے جا رہا ہے اب جماعت احمدیہ جو بے وخوف یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی جو مسید اجال تھا اسے وہ مہدی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال میں اس نے مجدد کا دعویٰ کیا اللو کے پٹھو گدھو بے وخوفو مہدی علیہ السلام مہدی علیہ السلام ہونے کا اعلان کر کے لوگوں کی بیعتیں چالو ہو جانا چاہیے چالیس سال مجدد کا دعویٰ یا ریفارمر کا دعویٰ نہیں مہدی علیہ السلام کا دعویٰ ہو کے اللہ کا رسول مہدی علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام ایک ہی ساتھ دعویٰ ہو کے سارے دعویٰوں کے ساتھ کام آگے بڑھ جانا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے جماعت احمدیہ بے وقف ہو گدھو تم ایسے گدھو ہو جن کے اوپر کتابیں تو ڈال دی گئی ہیں لیکن تم بات کو سمجھتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ تم ہو گئے اقل کے اندھے یہ گانے کے شورٹس دیکھنا اور یہ ریفیو جی کا شورٹس میں بتاتا ہوں دیکھئے یہ بانڈریس کا جو جھڑا ہے یہ کیوں ہے دنیا میں اگر مرزا غلام احمد خادی علی مسیح دجال جو ہے اگر مہدی علیہ السلام مسیح علیہ السلام ہوتا تو اللو کے پتھو احمدیو اے مسلمانوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو یہ ہندوستان پاکستان کی بانڈری نہ ہوتی یہ سعودی عرب اور امریکہ کی بانڈری نہ ہوتی اور بانڈری ہوتی بھی تو ویزے کی ضرورت نہ ہوتی اور پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہ ہوتی بلکہ بھائی چارگی ہوتی ان حکومتوں میں اور پوئی حکومت پر ایک ہی اسلامی سٹیٹ خائم ہوتی اور سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہوتے یہ بات اور ہے کہ مہدی علیہ السلام کے دور کے بعد ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے جو لوگ بچ جائیں گے دنیا میں جو بے ایمان ہوں گے ایمان والوں کو تو اللہ تعالی ختم کر دے گا بے ایمان ہوں گے وہ پھر بری حرکتوں پر اتر آئیں گے پھر مشرک ہو جائیں گے پھر بترین سے بترین ہوں گے پھر ان پر اللہ تعالی خیامت نازل کر دے گا کیونکہ خوران سے پتا چلتا ہے کہ کافر تا خیامت تک رہیں گے لیکن جو بیچ کا ٹائم ہے مہدی علیہ السلام کا جو پیریٹ ہے اس حدیث اور خوران پاک سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ غلب اسلام پوری مکمل طور پر ہو جائے گا اور ہر طرف اللہ والے ہو جائیں گے سوائے یاجوج ماجوج کے جو اللہ تعالی ان کو اخلاق کرے گا تو یہ شورٹس آپ دیکھئے کہ کیوں ہیں بیچانی اس دنیا میں کیوں کہ ان کو وہ مرس کی دواء نہیں ملی وہ مرس کی دواء تھے مہدی علیہ السلام کل کی اتار ونکٹیشورہ یعنی آخری جیسوس کرائیس یعنی مہدی علیہ السلام میں اب آیا ہوں میں تو میرے ساتھ ہو جانا آپ پر فرض ہے دیکھیں مجھے دولت کی کیا ضرورت دولت تو سب اللہ کی ہے آپ بھی اللہ کے میں بھی اللہ کا میرے بچے بھی اللہ کے آپ کے بچے بھی اللہ کے آپ کے دیویاں بھی اللہ کے آپ خود اللہ کے آپ کے ساری دنیا اللہ کی سب کچھ اللہ ہی کا ہے اللہ کو کیا چاہیے اللہ کو چاہیے عمل محنت تو محنت آج بکتی ہے اور خریدی جاتی ہے تو محنت کو اگر دینا ہو راستے میں اللہ کے تو کیسے دے آپ محنت کے بدلی کیا کماتے ہو پیسہ کماتے ہو تو پیسہ آپ اللہ کے راستے میں لگاؤ گی میرے ساتھ تو آپ کیا لگا رہے ہو محنت کر کے پیسہ اللہ کے راستہ میں لگا رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ محنت کا بیس فیصد حصہ دس فیصد حصہ پانچ فیصد حصہ اپنے میار کے اعتبار سے آپ میرے ساتھ لگانا ہوگا تو محنت کا ریپریزنٹ کرنے والا کیا چیز ہے محنت کو ریپریزنٹ یعنی محنت کو پیش کرنے والی کیا چیز ہے وہ ہے پیسہ تو اللہ کے راستے میں پیسہ میں رسال لگانا ضروری ہے یہ اللہ کا احکام ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے سارے ملی برس کے اوپر یعنی مومنوں پر تو اے مسلمانوں اے ہندووں اور اے عیسائیوں اور اے بارڈر فورسز پاکستان اور ہندوستان کی یہ میرے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کریے اے مسلمان بھائیو اے ہندو بھائیو اور اے عیسائی بھائیو اور یہودی بھائیو یہ لوگوں کو ایک دوسرے کو بتاؤ میرے ویڈیوز ٹرانسلیشن کر کے کیونکہ مہدی علیہ السلام مہادیو آ گیا ہے صرف ہندووں کو یہ معلوم ہونا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہی مہادیو لورڈ شیوہ ہے جو خود نراکار عوم کی پوجا کرتا ہے یعنی عربی میں اسے اللہ کہتے ہیں جس کا کوئی روک نہیں دیکھا جو بہت بڑی شکتی ہے لہٰذا جس وقت یہ ہندووں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں کو اور پارسیوں کو اور یہودیوں کو پتا چل جائے گا اس وقت آرٹومیٹک محبت ہو جائے گی تو یہ ویڈیوز آپ دیکھئے کہ کیوں ہے ایسا انتظار کیوں دنیا بیچین ہے یہ میری آواز نہیں یہ دنیا کی آواز ہے یہ دیندوستان کی آواز ہے یہ پاکستان کی آواز ہے یہ سارے دنیا کی آواز ہے کہ دنیا آمن چاہتی ہے محبت چاہتی ہے اور راستہ جنت کا چاہتی ہے تو لہٰذا یہ ویڈیوز دیکھ کے ذرا سبخ لیجئے پلیس محبت چاہتی ہے محبت چاہتی ہے موسیقی 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 مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ سارے ہندوستان میں ہندو حضرات مہدی علیہ السلام کی محبت میں گانے گا رہے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ مسلمان اسی مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی مہدی علیہ السلام کو مہادیف لارڈ شیوہ کے نام سے ہندو حضرات